سات روز میں لاپتہ بلوچ طلبہ کو پیش کریں یا وزیر آزم عدالت آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمل درامت کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا لاپتہ افراد سے متعلق ایس آئندہ سماعت پر وزیر آزم کو طلب کر لیا وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو بھی عدالت نے بلالیا سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری داخلہ کو پیش ہونا ہوگا ایڈیشنل ایٹانی جنرل کی وزیر آزم اور وزراء کو طلب نہ کرنے کی استداء جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سب مزاق بنایا جا رہا ہے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی وزیر داخلہ کو کہیں پیش ہوں پیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا غزہ میں بارود کی بارش بند ہونے کی امید جنگ میں چار روز کے وقفے پر اتفاق اسرائیل اور حماس جگبندی پر راضی حماس کے قید سے پچاس خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا اسرائیلی قید سے ایک سو پچاس فلسطینی ریخہ کیے جائیں گے یہ ارغمالیوں کی ریخائی کے دوران جنگ میں وقفہ ہوگا مذاکرات میں شامل قطری حکام کے مطابق آندہ چوبیس کھنٹوں میں معاہدے پر عمل درامت کا امکان ہے اسرائیل کا وقفے کے بعد حماس کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا اعلان اسرائیلی وزیراعظم فلسطینیوں کے قتل عام پر بازد بولے اسرائیل تمام مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھے گا یہ ارغمالیوں سے بطارق معاہدہ ماننا مشکل مگر درست فیستہ ہے امریکی صادر نے معاہدے میں مسید یہ ارغمالی شامل کرنے کی مدد کی ادھر حماس نے جنگ بندی میں وقفے کا فیستہ خوش آئند قرار دے دیا غزہ پر اسرائیلی فورسز کی رات بھر وحشیانہ بمباری مزید اسی فلسطینی شہید درجن و زخمی شہدہ میں حماس اربراہ اسماعیل ہنیا کا پوتا بھی شامل نصیرات پناہ گزین کیمپ پر حملے میں بیس فلسطینی شہید انڈونیشن اسپتال خالی کروا لیا گیا قابض فورس نے امارت گرانا شروع کر دی اسپتال میں لاشوں اور زخمیوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا شہدہ کی مجموعی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر گئی علاج کے لیے کاہرہ لائے گئے ہٹھائیس فلسطینی بچوں کی حالت خطرے میں متعدد بچوں کے والدین اور پورے گھرانے شہید ہو چکے فلسطینی صحافی کی موت سے چند گھنٹے قبل کی ویڈیو منظریاں پر آ گئی ویڈیو میں انتہائی خوف زدہ نظر آئیں موسیقی موسیقی سعودی بلی اہد کا تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ محمد بن سلمان کا بریکس اجلا سے ورچول خیطہ کہا غزہ پر خملے روکنے کے لیے خار ملک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دے غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ خملوں کی بھرپور مزمت کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سے انکار کر دیا ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا امریکی کانگرس سے اسرائیل کے لیے مزید امداد کی منظوری کے لیے درخواست کر دی گئی روسی صدر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا جنوب افریقہ کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو چاون پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ستاون ہزار آر سو پچیس کی سطح پر جا پہنچا ادھر امریکی کرنسی کی قدر میں کمی جاری انٹر بینک میں ڈالر اٹھالیس پیسز ہستہ قیمت دو سو پچاسی روپے تیس پیسے ہو گئی جسٹس مظاہر کو شو کاؤز ہوگا یا ریفرنس خارج سپریم جوڈیشل کانسل آج فیضہ کرے گی اہم اور حتمی اجلاس دین بجے ہوگا شکایت کنندگان کے دلائل مکمل ہو چکے جسٹس مظاہر نقفی کے خلاف شواہد اور ثبوت پیش کر دیے گئے جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف جوڈیشل کانسل میں شکایت کا معاملہ شکایت کنندہ کے سوال اور جواب پبلی کر دیے گئے کانسل نے شکایت کنندہ آمنہ ملک سے تئیس سوالات پوچھے پوچھا کیا آپ ایڈوکیٹ ازر صدیق کو جانتی ہیں آمنہ ملک نے کہا جی ہاں سوال کیا آپ کے شوہر عبداللہ ملک ازر ایڈوکیٹ کے جونئر اسوسی ایٹ ہیں اس کا جواب بھی ہاں میں دیا گیا سوال پوچھا شکایت ڈرافٹ کس نے کی جواب میں کہا گیا میری ٹیم نے کانسل نے پوچھا کیا آپ جسٹس سردار تارک مسعود کے دیے گئے جواب سے مطمئن ہیں جواب میں آمنہ ملک نے کہا مکمل مطمئن ہوں سائفر کیس میں چیرمن پیچائی پر پردہ جرم کے خلاف اپیل پر سماس سپریم کورٹ نے وکیل خامد خان کے استدھا پر کیس بغیر کاروائی ملتوی کر دیا وکیل حامد خان نے کہا استانباد ہائی کورٹ نے کل سائفر کیس کے حوالے سے فیستہ دیا فیستے کا جائزہ لینے کے بعد ممکن ہے مجھے درخواست میں ترمیم کرنا پڑے جس سے سردار تارک نے ریمارکس دیئے ہائی کورٹ فیستے کے خلاف اپیل ہو تو آپ نئی درخواست بھی دے سکتے ہیں موجودہ کیس جس حکم کے خلاف ہے اس کو سنا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے سابق وزیر شوکت یوسف زئی کو باچہ خان ائرپورٹ پر روک لیا گیا شوکت یوسف زئی عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے شوکت یوسف زئی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا مجھ پر کوئی ایف آئی آر ہے نہ ہی میرا نام ہی سی علمے شامل ہے سمجھ نہیں آ رہا کیوں اور کس نے حراست میں بٹھایا ہوا ہے سیاست میں ہمیشہ اداروں کا احترام کیا سید میں سیاسی صفبندیاں امکیم اور نون لیگ کی اہم بہت چکاج ہوگی سیٹ ایڈزیسمنٹ پر پہلا اجراس مسلم لیگ ہاؤس میں ہوگا ورکنگ ریلیشنشپ اور دیگر معاملہ سے رقور ہوں گے ملاقات میں کمیٹیاں اپنی تجاویز ایک دوسرے کو دیں گی سیٹ ایڈزیسمنٹ اور دیگر معاملہ تیپ آنے کا امکان عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا شیر تو بلی نکلا بلاول بھوٹوں نے پھر مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھ لیا دیر بالا میں جیالوں سے خطاب میں کہا سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدل چکے ہیں ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو دو یا تین بار وزیراعظم بن چکے لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں فروری میں برخباری ہوگی الیکشن آگے کر دیں الیکشن گرمی میں ہوں یا سردی میں جیالے ہر وقت تیار ہوتے ہیں حکمرانوں کے احساس نہیں عوام کن مشکلات سے دو چار ہیں پیپلز پارٹی آج چترال میں پاور شو کرے گی جلسہ گاہ میں تیاریاں جاری پارٹی پرچموں کی بہار بلاول بھوٹو کارکنان سے خطاب کریں گے بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لئے دیا سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے بچے اور بڑے کی بات پر فرق ہوتا ہے سربراج یوائی منانفظ الرحمن کا جواب نواز شریف سے مناقات کے بعد نونڈی کے ساتھ چلنے کا اعلان کہا بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا اپنے پیپلز پارٹی کے خلاف انتخاب پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا آئندہ الیکشن کو متنازہ نہیں کرنا چاہتے پاکستان اب متنازہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں تیہ کر لیا انونڈی کے ساتھ چلیں گے بلاول صاحب آج سے دس دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب وہ مخلوط پہ آگئے ہیں انشاءاللہ تارہلے دس دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کسی زبانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت باتی کیا سوالات اور جوابات بلاول کی زبان میں نہیں دینا چاہتے بلاول پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کا کہتے تھے پھر مخلوط حکومت پر آگئے دس دن بعد مان جائیں گے کہ نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناؤلہ کے وار کہا بلاول سے گزارش ہے سیاست میں اوئے کے کلچر سے ملک کو نقصان ہوا سیاستدان لچکدار ہوتے ہیں ماضی کے بیانات کو برداشت تو کرنا پڑے گا یہ بھی کہا میری اطلاعات کے مطابق خاور مانکہ کی باتیں درست ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل عدالتیں تیہ کریں گی سائفر کیس بنانے کا مقصد چیئرمن پی ٹی آئی کو سزائے موت دینا ہے بہن علیمہ خان کو خدشہ اجیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا چیئرمن پی ٹی آئی نے بتایا نیب والے تفتیش کے لیے آتے ہیں بیچے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیل میں کچھ غیر ملک کی گئے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کو ملنے نہیں آئے تھے اگر انصاف کے تقاضی پورے نہ کیے گئے تو امریکہ میں جانرلو کے خلاف کیس کریں گے باغوں کے شہر میں یہ آلودگی کا راج برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں موجود ائر انڈیکس تین سو اکتیس تک ریکارڈ ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے استناق کی ہدایت شہر کی ساٹھ چہراؤں پر پانی کا سپری جالی نگران وزیرا پنجاب کا ڈی ایس پی گوشنوالا کا دورہ بچوں کے لیے تعلیم اور کھیلوں کی سہولت کا جائزہ لیا موسیٰ نقوی نے چوبیس نئے کلاس رومز بنانے کا اعلان کر دیا لیب کے لیے مزید پچاس کمپیوٹرز کا انتظام کرنے کی ہدایت وزیرا اللہ نے کلاس رومز کا موئنہ کیا طلبہ سے مسائل پوچھے کہا جلد آرٹس اور میوسک کی کلاسز شروع کرائیں گے نگران حکومت اور پاک فوج کے ملکی معیشت کے لیے اقدامات عوام نے مصبت قرار دے دیئے شہری کہتے ہیں نگران حکومت آتے ہی کھانے پینے کی اشیاء پر ریلیف ملا مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی سمگلنگ کے خلاف زبردست ایکشن جاری ہے چیف آف آرمی سٹاف کی ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی کابشوں کو سراہاں